تو کوشن فرسٹ ہے ہمارا ایکسپریس ایچ نمبر ایس ایٹس پرائیم فیکٹر یعنی کہ ہمیں ان سب ہی نمبر کے پرائیم فیکٹرز کو فائن کرنا ہے پر آپ سب ہی سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کوشن کو کرنے سے پہلے ایکسیس ایس 1.2 کی میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے اس والی ویڈیو سے پہلے تو پہلے آپ مہا سے جا کر اس انٹرودکشن والی ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آپ آئے گا کی پرائیم نمبر اور کمپوزٹ نمبر کیا ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں ایک طرح سے سب ہی کمپوزٹ نمبر کے پرائیم فیکٹرز کو فائن کرنا ہے تو یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا رفلی بتا دیتی ہوں کی پرائیم نمبر کیا ہوتے ہیں ہمارے پرائیم نمبر وہ نمبر ہوتے ہیں جو نمبر 1 کی 1 کے ٹیبل میں آتے ہیں اور اپنے ہی ٹیبل میں آتے ہیں جیسے کی 2 2 کس کس کے ٹیبل میں آتے ہیں ایک تو ون کے ٹیبل میں آئے گا اور ایک اپنے ہی ٹیبل میں آئے گا یعنی کہ اس کے کتنے فیکٹرز ہیں یہاں پر ہمارے ٹو فیکٹرز یعنی کہ ایسے جتنے بھی نمبر جو اپنے ٹیبل میں آئے اور ون کے ٹیبل میں آئے وہ ہمارے پرائیم نمبرز کہلاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کمپوزٹ نمبرز کی تو کمپوزٹ نمبرز ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پر سکس لیا اب سکس اپنے ٹیبل میں آیا سکس ٹو کے ٹیبل میں آیا اور سکس ٹری کے ٹیبل میں آیا یعنی کہ یہاں پر اس کے جو فیکٹرز ہیں دو سے زیادہ ہیں تو جب کبھی بھی کسی بھی نمبر کے فیکٹرز دو سے زیادہ آئیں گے وہ ہمارے کمپوزٹ نمبرز کہہ لائیں گے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ون کبھی بھی ہمارا پرائیم نمبر نہیں ہوتا ہے کیونکہ ون کا صرف ہمارا ایک ہی ملٹیپل ہے ایک ہی فیکٹر ہے تو یہاں پر ہمیں ون فوٹی کے پرائیم فیکٹرز کو فائن کرنا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ دیویزن والے میتھڈ سے ون فوٹی کے پرائیم فیکٹرز کو فائن کریں گے تو جب ہی بھی ہم اس طرح سے دیویزن کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جو کی نیئر پائے سب سے چھوٹے ٹیبل کے اندر ہمارا نمبر آتا ہے اب اگر آپ دیکھیں گے تو سیون کے ٹیبل کے اندر بھی ہمارا فورٹین آتا ہے تو ہم اسے سیون کے ٹیبل سے نہیں کریں گے سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کس چھوٹے ٹیبل کے اندر آتا ہے تو ٹو کے ٹیبل میں تو یہاں پر لکھیں گے ہم اپنا ٹو سیونزہ فورٹین اور سیرو اب ایسے ہی ٹو تھریزہ سکس ٹو فائفزہ ٹین اب تھرٹی فائف ہمارا تھری کے ٹیبل میں نہیں آتا اگر اس کا سم کریں گے ہم یہاں پر فائف سیکس سیون ایٹ تو ایٹ کیا ہے ہمارا ایون نمبر ہے تو یہ تھری کے ٹیبل میں تو نہیں آسکتا نہیں یہ ہمارا فورٹ کی ٹیبل میں آئے گا اب ہی آئے گا ہمارا فائف کے ٹیبل میں فائف سیون سے تھرٹی فائف اور سیون بن زی سیون تو یہاں پر ہم اس کے پرائم فیکٹرز لکھیں گے کیا کیا ہے ٹو ان ٹو میں ٹو ان ٹو میں فائف اور ان ٹو کے اندر سیون تو یہاں پر ٹو کی پاور کیا رہی ہماری ٹو 5 into کے اندر 7 یعنی کی اس والے composite نمبر کے اگر ہم نے یہاں پر division method سے اس کو solve کیا تو جتنے بھی نمبر آئے ہیں ہمارے prime نمبرز آئے ہیں 2 بھی ہمارا prime نمبر ہے 5 بھی ہمارا prime نمبر ہے اور 7 بھی ہمارا prime نمبر ہے یعنی کی 2 کے بھی 2 ہی factors ہوں گے 5 کے بھی 2 ہوں گے اور 7 کے بھی 2 ہوں گے اب اسے ہی بات کرتے ہیں اس کے second part کے تو second part کے بھی prime factors فائن کرنے ہیں تو یہاں پر ہم پہلے 1, 5, 6 کو سب سے چھوٹے table سے solve کرنا start کریں گے تو یہ ہوگا ہمارا 2 کے table سے 2, 7, 14 2, 8, 16 اب last میں even نمبر ہے یعنی کی یہ اب بھی 2 کے table سے ہوگا 2, 3, 6 اور 2, 9, 18 اب یہاں پر یہ ہمارا 2 کے table سے نہیں ہوگا کیونکہ 2 کے table کے اندر تو ہمارا 9 نہیں آتا ہے تو 3 اور 9 کا sum کیا ہوگا ہمارا 12 اور 12 ہمارا 3 کے table میں آتا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے 3, 1, 3 اور 3, 3, 9 اب 13 صرف اپنے ہی table کے اندر آتا ہے تو یہاں پر اس کے prime factors لکھیں گے 2, 2 میں 2 2 میں 3 2 کے اندر 13 تو یہاں پر کیا ہوگا ہے 2 کی power 2 2 میں 3 2, 13 یعنی کی یہ ہمارا ایک composite number ہے اور اس composite number کے اگر ہم نے division والے method سے factors کو find کیا تو یہاں پر جتنے بھی ہمارے factors آئے ہیں یہ سب کیا ہے ہمارے prime numbers ہے تو یہاں پر ہمارا second part complete ہو گیا اب یہاں پر ہم 3, 8, 2, 5 کے سارے کے سارے prime factors کو find کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے کہ last کا digit ہمارا کیا ہے odd ہے یہ تو 2 کے table سے نہیں ہو سکتا اب 3 کے table سے کرنے کے لئے ہم ان سب کا sum نکالیں گے تو 8 کے اندر 3 کو plus کریں گے تو آئے گا 11 11 کے اندر اگر ہم اپنا 2 کو plus کریں گے تو آئے گا 13 اور 13 کے اندر 5 کو plus کریں گے تو یہ آئے گا ہمارا 18 یعنی کہ ان سب کا sum 18 آیا ہے اور 18 ہمارا 3 کے table میں آتا ہے تو ہم یہاں سے اس کو 3 سے divide کر دیں گے 3, 1, 3 3, 2, 6 3, 9, 27 اور 3, 5, 15 اب ایسے ہی اس کا sum دیکھیں گے 1 اور 2 کا sum 3 3 اور 7 کتنے ہوں گے ہمارے 10 اور 10 اور 5 ہوں گے 15 تو 15 ہمارا 3 کے table میں آتا ہے تو یہ پھر سے divide ہو جائے گا 3, 4, 12 3, 2, 6 اور 3, 5, 15 اب ایسے ہی next ہے ہمارا ہم اس کا sum نکالیں گے 4 اور 2, 6 اور 6 اور 5, 11 تو 11 تو ہمارا 3 کے table کے اندر نہیں آتا ہے اب last کے اندر 5 ہے تو اس کا مطلب ہم اسے 5 کے table سے کر کے دیکھیں گے 5, 8 سے 40 اور 5, 5 سے 25 اب ایسے ہی دوبارہ ہم اسے 5 کے table سے کریں گے 5, 1, 5 اور 5, 7 سے 35 اب 17 اپنے ہی table میں آتا ہے 17, 1 سے 17 تو یہاں پر ہم اپنے سب ہی prime factors لکھیں گے کیا کیا ہے ہمارے 3 انٹو میں 3 5 انٹو کے اندر 5 اور انٹو کے اندر 17 تو یہاں پر 3 کی پاور آئی 2 5 کی پاور بھی 2 اور یہاں پر آئی 17 یعنی کہ اگر ہم نے اس پورے composite number کو division method سے factorize کیا تو یہاں پر یہ جو جتنے بھی number آئے ہیں ہمارے کیا ہیں prime numbers ہیں یعنی کی ایسے number ہیں جو کی صرف اپنے ہی table میں آتے ہیں یا پھر 1 کے table کے اندر آتے ہیں اب یہاں پر ہمیں اس کا prime factor find کرنے ہیں تو یہ کیا ہے ہمارا 5005 تو یہ 3 کے table کے اندر تو 10 نہیں آتا ہے اگر 5 اور 5 کو ہم plus کریں گے تو یہ جائے گا ہمارا 5 کے table سے 5 10 سے 50 0 5 1 سے 5 اب یہ جائے گا ہمارا اگر ہم دیکھیں تو یہ 1 کے table سے بھی نہیں جائے گا 10 کے اندر 1 plus کریں گے 11 نہ ہی 6 کے table سے جائے گا اور نہ ہی یہ ہمارا کیونکہ last کے اندر 1 آ رہا ہے 5 کے table سے بھی نہیں ہوگا تو یہ ہوگا ہمارا 7 کے table سے تو یہاں پر میں نے اسے 7 سے ڈیوائیڈ کر کر دیکھا تو یہ پوری طرح سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو ڈیوائیڈ ہو کر کے آیا ہمارا 7, 4 اور 3 اب 7, 4, 3 ہمارا کس کے ٹیبل سے جائے گا 2 کے ٹیبل سے بھی نہیں جائے گا 5 کے ٹیبل سے بھی نہیں جائے گا اگر 7 اور 4 کتنے ہوں گے ہمارے 11 اور 11 اور 3 14 تو 14 تو ہمارا 3 کے ٹیبل میں نہیں آتا نہیں یہ 3 سے ہوگا نہ ہی 5 سے نہ ہی 7 سے تو یہ ہوگا ہمارا ڈیریکٹ 11 سے تو 11 کے ٹیبل کے اندر یہ آئے گا ہمارا 12 نمبر پر ڈیوائیڈ اپنے آپ کر کے 13 نمبر پر اور پھر لاسٹ میں ہوگا ہمارا 13 ونزہ 13 تو اس کے پرائیم فیکٹرز آئے ہمارے 5, 7, 11 اور 13 یعنی کی یہاں پر ہمارے یہ جتنے بھی نمبرز آئے ہیں یہ ایک طرح سے کمپوزٹ نمبر تھا یعنی کی اس نمبر کے ہمارے ایک سے زیادہ فیکٹرز تھے تو یہاں پر جو اس کا آنسر آئے گا وہ جتنے بھی نمبر ہوں گے ہمارے ہمیشہ پرائیم نمبرز ہوں گے اس لیے یہاں پر کہا گیا تھا کہ پرائیم فیکٹر کو فائن کرو تو یہاں پر ہمارا 4th part complete ہو گیا اب 7, 4, 2, 9 کے ہم division کے methods دیکھیں گے کہ یہ کس سے جائے گا نہیں تو یہ ہمارا 2 سے جائے گا کیونکہ last میں 9 ہے اگر میں نے اس کا sum کر کے دیکھا تھا تو یہ 3 سے بھی نہیں ہوا تھا نہیں یہ 5 سے جائے گا تو یہ ڈائریکٹ ہی ایسے ہی ہم یہاں پر نہ site کے اندر divide کر کے دیکھتے رہتے ہیں اگر جو بھی نمبر ہمارا پوری طرح سے divide ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پر اسی کے multiples کو لکھ دیتے ہیں تو یہ جائے گا ہمارا 17 کے table سے 4, 3, 7 کے اوپر 4, 3, 7 ہمارا 17 سے divide ہو کر آئے گا 4, 3, 7 کا جو ہمارا division complete ہوگا وہ ہوگا 19 کے table سے 23 نمبر پر ایسے ہی 23, 23 کے table کے اندر آئے گا تو یہاں پر ہم اس کے prime factors لکھ دیں گے 17 into کے اندر 19 into کے اندر 23 sorry میں نے یہاں پر گلتی سے کومہ لگا دیا تھا یہاں پر multiplication کے سائن آئیں گے جیسا کہ میں نے سب کے اندر کیا ہے تو یہاں پر ہمارے last والے کے بھی prime factors آگئے ہیں یعنی کہ یہ ایسے number آئے ہیں کیونکہ یہ composite number تھا اس کے ایک سے زیادہ factor آ رہے تھے تو composite numbers کے جتنے بھی factors ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے prime numbers ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمارے question number first complete ہوتا ہے بھر ہوتا ہے چیزو چیزو کو کمارے پیشوش بایدیو بھی بھر ہوتا ہے جیسے کمارے پیشوش بایدیو